یہ دیکھ نو یوان دی بڑی پیاری کہانی سا نو یاد آگئی سا نو بڑی پیاری لگ دی وہاں نو بھی سنانا چاہا گیا سا ایک وار ایک نو یوان بڑا گریم سی بڑا گریم پر او دی اچھا سی کہ میں کہتے بڑی علی خیاسی کہ میں کہتے جا کے اچھی نوکری میں نو ملے تاکہ میں اپنی زندگی دی گریبی جو نکل سکا اپنے مام آپ نو خوشی دے سکے اس لئے ایک دن انو چھتھی آئی دلی تو یہ بھی کہانی سا نو کیان دنو بڑا گی ہون دلی تو چھتھی آئی انو کہ پائی آجا انٹرویو ہے تیری کیا تیری انٹرویو تو انو پتا سی کہ اگر اے میری انٹرویو ہوئی تو میں سلیکس ہو جانا ہے کیونکہ میری اندرے کوالٹی جیڑی او کامپٹی دی رکلائیرمنٹ سی انو پتا سی میری اندرے گون ہے پر ہون گالتا دلی پونچن دی ہون دلی پونچن دی گال لے اس لئے پونچن دی ہون جو بس تین دے پونچیا تا او دی جیب جسی پیار روپی کنے روپی یار روپی جو بس تین دے پونچیا تا پونچ کے انہیں جو بس نو دیکھیا دلی جانو بس کھڑی ہے بسے جاگے بیٹھا کنڈیکٹر آیا ہن جی ٹکٹ ہن جی کنے پیسے جی کنے ٹائی سو روپیہ کنے روپیہ دلی دی ٹائی سو کنے روپیہ یہ تیرے کو پییار بھی ہے تو پھر دو سو میں اپنے پلے کو پا کے تنگ لیا ساگنا چیکنگ ہی ہو جاندی کی بھرے چیکر کھڑے ہوں دے اس کر کے جاتا کرایا پودا لیا نہیں دے انہوں بس تو اترنا کرنا ہے انہوں نے مایوس یا ہوگئے نہ وہ باہر آگئے باہر آگیا جی لو کنڈیکٹر باہر کھڑا دلی 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 جدا ہونا امبالا دلی جو راستے سٹیشن آنے واجہ دے دے کے سواری انو کلا رہا ہے اس لئے بڑا پریشان 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 ریجی کھڑا ہے کہ نظر کدر گے کہ سامنے ایک فقیر بیٹھا ہے جو دیکھ رہا ہے کی کہہ رہا ہے کہ رب دے نا دے اس فقیر نو کوئی کھڑا کھڑا دی رب دے نا دے کوئی اس فقیر نو کھڑا کھڑا دی اتنا کہہ رہا ہوں ان جدو اس نو جوان دی نظر اس فقیر تے گئی تب منت سوچیا اے پیار پہ میرے کمت آئے نہیں کہ میں دلی جا سکا چلو اے پیار پیدا اے فقیر نوی کھڑا کھڑا آنتے تاکہ اے پیار پیدھے تو کھڑا اے دی پکتا مٹے کہہ کہ نو یوان کوئی ایک ریڈی لگی ہوئی سی ریڈی آلے کو گیا پچھیا ہاں پائی تیری جو ریڈی دیں بکتے ہوتے ہیں چھولے کوئی ریڈیاں لگیاں ہوندیاں ہیں انہیں ایک تھالی لئی اور تھالی لیا کے فقیر دیکھے رہا دی یعنی پیار پیدا کھڑا لیا اور تھالی لیا کے فقیر دیکھے لوگ لو مارج کھاؤ اور کہہ کے فقیران دیکھ پولی بیگیا یہ تو جانا ہونگی تھے کرایا جیب جہنی جا سکے دلی اس لئے بیگیا فقیران کو فقیران نے کھانا 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 کھان تو آدم ہے فقیران نے خوش ہو گئے کہ میرا رب تیری ساریاں منو کامنا پوریاں کرے تیرنو کام یا بھی دے وے تیرنو سفلتا دے وے تیرنو خوشیاں دے وے تیرنو بودا دے جیدو دعا کیتی جیدو دعا کیتی ہوں دے سر تیاترہ کے تو دی اکھا جبانیاں آگیا ہے کہ کہاں بھی ابھی کدھا ملے گی کرایا تھا ہے اور پھر بھی فقیر دی دعا کہہ دے ہیں نا کہ خدا قبول کرتا ہے ہر وہ دعا جو دل سے ہوتی ہے مگر مشکل تو یہ ہے یہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے یہ دلوں بشکل دلوں دعا کیتی جاوے تا رب دے کر قبول تاہی کہنے برتھی کدھے نہ ہو بھی جن کی ارداد گروانی اندر گروہ رہور بھی سانوے ہی اشارہ کر دے کہ سچے دلوں کیتی ہیں دعا ہاں کدھی بیارت نہیں جاندی ہیں ان کے دے فقیرہ نے انہوں جانے دعا دی کہ پرمارکمہ تیرنو میرا رب تیرنو کامیابی دے وے خوشیاں تیرن دے وے تیرے سارے سپنے پورے ہون جوросپی دنو کانو کنڈکٹر ملیا تھا شکرانا کر رہا ہے کہ ترل لگا جان لگا تو اس کنڈیکٹر نے واری ہو نوی اندر فقیر تری ہاتھ سر تی آترا کی کہ رہی ہے کہ اندھا کشی نہیں بس میں اندراصل ہا جیدے میرے پیار پیسی میں سوچیا میرے کامتہ آئے اس لئے میں فکیر نو کھانا کھلایا تو وہ دلے فکیر میں دعا ماں دے دے دی جو دو کتیکٹر نے سنیا اچھا دیکھو پیار پیسے دو فکیر نو کھلا خلاتا بچایا نہیں کش بھی بچا گئی کرنا دس ادا کھلا دو دا پیٹ دی پرنا ہی کی فیدا فکیر نو کھانا دین دا پیٹی پورا پرے فیدا کی فیدا کہ میں اپنے چار پیسے بچا دنو پکھارا کھلا فکیر نو کھلا خلاتا کہ یہ دکھا پیٹ تا پیٹ تا پرے دی کامتا بے کر سنیا مننو سنیا اچھا دکھا بیٹا نو اون بیجا آن تھا آج تو فکیر رو خلا سکتا پر یا خرچے سکتا ہے تو بچا بیٹا بیٹا ڈھن در میترینلنو لے کے جانا ہے کہ میں کہ دا آثار سی ہے بیالا اسے ہی کنڈیکٹر نے بس جو میں لیا آسی بیالا بیوں سکتا تھی چالوںเปیالا پی اپنے کو بھرنیاں میں فکیر دیاں دعا ملیاں پھر کی ہویا دعا مادہ اثر کنڈیکٹر دے ماندے میں باپنا آئی کہ اپنے پیاں اپنے لائے سکتا ہے میرے رب نے دیتا ہی بہت ہے جو چو میں ٹائسو دیتے لاتا میں اپنا سب کشی دیتا ہم انہا بھی نہیں دے سکتا ہے اس لئے بیٹھ اندر انہوں میں لے کے جاؤں کنڈیکٹر نے اپنے کوڑو ٹکٹ کٹ کر دیتی ہو اور پھر کہندے یہ ہے ڈلی پہنچیا اور درہا سوچو جو دو انٹرویو ہوئے ہوئے کی ہویا سفلتہ ملی ہوئے گی کہ نہیں کہ دیو کیوں ملے گی کیوں کہ ہم دعا ماندے کو دے نال سی کہ یا رب تیرے سپنے پورے کرے تیرنو کام یا بھی دے وے تیرنو سفلتہ دے وے تیرنو رب بھوتا دے وے کیونکہ جدو دعا ماندے ہوتی ہے نا اسے لئے کیا جاندہ کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ دعاو دعائیں بھی کمانی چاہیے کیونکہ جہاں پیسہ کام نہیں آتا وہاں دعائیں کام آتی ہیں بندہ مر رہا ہوندہ ہے بیمار ہوندہ ہے لیکن سب لیلو لکھا ایسی لکھا لے گئی بھی بچانی سکتے پر اس لئے دعاوہ دوارہ زندگی دے دن دیا ہے سمجھ لے نا سارے سارے اور ایدان یہاں تھی ہاتھ میں تھی کئی کٹ ناما ہے کہ کس طرح یہ تھے ڈاکٹرہ نے ہاتھ کڑے کرتے سی وہ تھے رب دیا رحمتہ نے انسان دے روگا نوں دور کر کے انسان نوں نے روک کرتا ہے اے ہوندہ پیار دی طاقت پیشواش دی طاقت اچھا ہی دی طاقت تاہی کہ اچھا کرم کر دیا نا جدو ایسی سارے دوارہ مل دیا ہے تو دوارہ ساٹھی وگڑی نوں بنا دنیا ہے اس لئے کیا جانتا ہے سچے دل سے کی گئی دعا تمہیں رب کی رحمت تک لے جائے گی سچے دل سے کی گئی دعا تمہیں رب کی رحمت تک لے جائے گی جو چیز تمہارے بس کے باہر ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گی کہ بندہ گندہ چیز میرے باستو باہر ہے وہ بھی چیز بندہ نوں مل جانتی ہے جو انسان سچے دلوں مشواش نہ دعا کرتا پر دعامہ قبول ہوتا ہوندی ہے تو نیکی کرتا ہے اچھا کرم کرتا ہے تجھے سوچئے کسے نوں لٹ کے کسے نوں چوری کر کے کسے نوں ہیرا فیری کر کے فید دعا کریے ابھی رب نے کہنا برا کرم کر کے دعامہ کدھی پوریاں تا ہی تھا یہ دسیہ جانتا ہے کہ جیسی چندیں ہیں سانو خوشیاں ملے کامیابی ملے سفلتا ملے تا پھر اچھا کرم کرو اور اپنے رب کے پھر سچے دلوں دعا کرو کیونکہ اچھائی کرتیاں ہویاں نیکی کرتیاں ہویاں نیک مرگ دے چال دیاں ہویاں ایسی اپنے رب تو جو منگ دے رب ہے پرمارما سانو جندا چلا جانتا ہے اس لئے پھر کم آگے کہ سچے دل سے کی گئی دعا رب کی رحمتوں تک لے جائے گی اگر رب دیا رحمتہ تک جانا ہے یقین رکھو پشواش رکھو اپنے مالک جو چیز تمہارے بس کے باہر ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گی اور نو جوان دے بس دے باہر سی چیز تگٹ لینی کیونکہ پیاس ہی تگٹہ ہی سوتی سی اور فقیرہ دیا دعا ما دیا سرناڑ ہوئی انہوں مل گئی نوکری بھی مل گئی کامیابی بھی مل گئی اور پھر کی اور پھر آخر اچھی جوب سی اچھی تنگھا سی گٹی اپنی خرید لی دلی جی کاربی خرید لیا وہ دے ماندے میں چکلی آیا کہ انہوں میں ایک بار جاماں باپس انہوں فقیرہوں مل گئی جنہوں فقیرہیں دعا ماں میں نو پہلا باس دی ٹیکٹ ملی تا پھر میں نو آفیس میں جسی مل گئی کامیابی بھی مل گئی انہوں ایک بار جا کے تانواتہ کر کے آگے کہندے اپنی گڑی جدو پہنچا سفر کردہ ہویا دلی تو اس جگہ بس ٹینڈ تھے تفہ کی دیکھیا ہوتے ہیں کہ جتھے ہو فقیر بیٹھے سے پیڑ لگی ہوئی سی کیسی ہوتے ہیں پیڑ لگی ہوئی سی یہ پھٹا پھٹ گھٹی چوٹ کر کے گیا پچھا کی ہو گیا وہ کہندے کوئی مانگن والا فکیر سی آج جو دی موت ہو گیا کوئی مانگن والا سی لووارس کوئی مانگن والا مانگتا سی فکیر سی آج جو دی موت ہو گئی اور وہ دہ کوئی ہے میں نے بچار ہویا میں آج جو دی موت ہو گیا اس لئے نو یوان دیکھا چاぁ پانی ہو گیا پہنچا وہ کہندے کوئی مانگن والا سی ای 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 نووان فکیر نہیں سی ای 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 داتا بندن والا فکیر سی ای بیٹھے پہنچ گا اس لئے ای ای نو کوئی دی موت ہوت ہوتا ہے میں نے یہ سمسکار میں کوئی سمسکار نہیں کروں شردہ دی بابی مانگن کو رب نے پیجیا ہی تاہی سی ٹھائی ہی لاشنو لوارس سمجھ کے ہی لوارس لاسا سو hvad ایسا مڈا ہے ہی بتا ملوانا شردہ لینجا بڑی پیار لینجا ملوانا فکیر نہیں سکہ لوگ ملغتہ مر گیا کوئی ملوانا فکیر نہیں سی جا رب دیہا رحمتا رحبتہ رو بندن والا سیاں ہی تبا ہے وہ ایتا نوی لیندہ چچنا رہا ہے تو آپ کے وقتی را کیا بلے شاہ کہتے ہیں کہ تیرا پانڈا پٹھا بلیا او تے رحمت کر دا اور جس دا پانڈا ستہ ہوئے اس دا پانڈا پردار روٹی کتے رکھنی ہے کہ پانڈا پٹھا لے گے بیٹھا ہے ہون سامجھ لو کہ لنگر شکل ہے نا باچھو جہاں کسی تھالی پٹھی مار کے بیجو تھا دال کتے پانڈی ہے روٹی کتے رکھنی ہے ہون نے کہنا شاہد پٹھا پانڈا پہلی پرے ہیں پہلی راچی کے بیٹھا ہے کیونکہ جدو ایسی کھانا ہوئے دہنو کارنے ہیں جدو ایڈ بار جاوے ہاتھ پٹھیا لا مطلب ہے بس ہاتھ ادھانا مطلب ہے ہوتے 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 ہوت ہوتے 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 ہوت تو امیر بنیا ہے ککھا تو لکھا تک پہنچیاں جو میرے واسطے وار سی چیز ملی تا میں نو فقیرہ دعوانا ملی ہے پھر کہندیو نا سنسکار کیتا فقیرہ تا بڑی تولیتا ہم دے نا لے کیونکہ پیسہ بھی سی سب کوئی سی ان اے دا مطلب کی ہے دسنا کی چاندے کہ اے نا دیکھو کہ بندہ کہندہ ہے میری حیثیت چھوٹی ہے چیز بہت بڑی ہے نہیں اپنے آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا بلکہ اے سمجھو کہ بشاک میری حسین چھوٹی ہے اور میں نے بشواش ہے کہ میں نے میرا مال کو چیز تک لے کے ضرور جائے گا جیدہ کئی بار دس سیدہ بچہ بشاک چھوٹا ہی ہے چاہیے بچہ پہلی چھوٹا جائے میں آج نہ دیکھ میں کی میند کردہ جا بشواش رکھتا ہے ہی چھوٹا بچہ چاہیے دن بڑا ڈاکٹر بن کے گرسی دے کیونکہ ہر افسر قدینا کدھی چھوٹا چاہے ساڑے دیش دا ہوئے آپ پہ کہندہ ہے نا کہ چاہے ساڑے دیش دے پی ایم پردان منتری یا چاہے راشتر پتی یا کدھی نہ کدھی ہوئی چھوٹے بچے ہوندے ہیں نا بندہ سوچے میں چھوٹا میں بڑا افسر میند کردہ چلا جا قدم بداندہ چلا جا ایک دن کام یا بھی ضرور ہے سفلتہ ضرور ہے ملے گی اس لئے بس بشواش تھی ضرور ہے ایک یقین تھی ضرورت ہے ساڑی ویڈیو چھلکی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوسٹیپ چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روار کانٹیاں شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بیس پیس کو فالو کرنا نہ بھولیں جائے مارکانی موسیقی موسیقی